بازار سے بھی زیادہ اچھی سموسے کی میٹھی چٹنی آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کچن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے سموسے کی میٹھی چٹنی آپ کو پتا ہے کہ روزے آنے والے ہیں اور افطاری میں ہر کسی کے گھر میں سموسے بنائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں اس کے بینا ہے افطاری ادھوری اور چٹنی کے لیے ہمارے پاس چینی ہے کھٹی مٹھی ملی کی چٹنی ہے کان فلار ہے ہمارے پاس نمک ہے کٹی لال مرچ ہے پانی ہے اور تھوڑا سا زردہ رنگ ہے ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے پانی کے ایک اور دو یہ تین اور ساڑھے تین ٹھیک ہے ساڑھے تین مگ پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی کا تو یہ ہمارے پاس چینی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو یہ کھانے کے تین چمچ ہمارے پاس ہے املی کا پیسٹ جو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اگر آپ پاس املی کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ املی بھی ڈال کے اس کو اس میں پکا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ کھانا کھانے کا ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور یہاں پہ ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ سات منٹ پینے سے پکا لیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہماری چاشنی ہے چینی اور املی اور نمک کی یہ تیار ہو چکی ہے اور ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سموسے کی میٹھی چٹنی تو یہ پانی بھی ایسے بہت مزے کا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے چھان لینا ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے چھان لیا ہے کیونکہ املی کے پلپ میں ہوتا ہے تھوڑا سا گودہ وہ نکل گیا تو اب یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ہے کٹی ہوئی لال مرچ ریڈ چلی فلیکس تو یہ دیکھئے یہ ایک کھانا کھانے کا چمچ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے بازار سے ایسی چیزیں مت کھایا کریں وہ بہت نقصاندے ہوتی ہیں اور یہ چار سے پانچ چھٹکی زردہ رنگ ہے جو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ گھر پہ چیزیں بنایا کریں آپ کو پتہ ہے کہ افتاری جو ہے وہ سموسے کے بنا چٹنی کے بنا دھوری ہے تو اس لیے پلیز آپ یہ چیزیں گھر پہ بنائیں اور اس کو بنا کے رکھیں اس کو سٹور کریں اس کو سیف کریں اور یہ کھانا کھانے کا دو چمچ کون فلور ہے پانی کے اندر گھول کے آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے تو کون فلور آپ نے لینا ہے کھانا کھانے کے دو چمچ اسے آپ نے پانی کے اندر اس طرح سے اس کا جو ایک گھول ہے وہ تیار کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو دو چمچ ہم نے لیا تھا تو ایک چمچ کے جتنا ہم نے ڈال دیا ہے چٹنی کے اندر اور جو ہماری چٹنی ہے ماشاء اللہ آپ اس کا کلر چک کریں کتنا پرفیکٹ ہے اور یہ بالکل تیار ہونے والی ہے یہاں پہ ہمیں بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ اب تیار ہے اور اب اس کو چولے سے اتار کے ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نکالتے ہیں ایک کھلے والے بال کی ادر اس طرح سے آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں اور ٹیسٹ اس کا یقین کریے بہت مزے کا بنائے ٹھیک ہے نا تو اس کو بعد میں اس میں ڈال دیں گے زیادہ بھر جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی سموسے کی میٹھی چٹنی بن کے تیار ہے ہوم میٹھ میٹھی چٹنی ٹھیک ہے بہت پرفیکٹ ہے آپ یہ چیک کریں یہ تھوڑی سی پتلی ہے اتنی زیادہ بھی پتلی نہیں ہے مگر یہ تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑا سا پڑا رہنے کے بعد یہ اور ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت پرفیکٹ ہے بہت پیور ہے خالص ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو اس طرح سے آپ اسے گھر پہ بنا کے رکھیں اور روزے باس آنے والے ہیں اسے بنا کے رکھیں اور ڈیلی افتاری میں آپ اسے کھائیں سموسوں کے ساتھ اور مجھے یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وڈیو کو بھی لائک کر دیں اور پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اس کے ساتھ کی آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا کوئی بھی پیارا سا کومنٹ کر دیں کچھ بھی کہلیں ٹھیکے اوکے تھینکیو بھائی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی